موسیقی مسیح یسو کے باب برکت اور جلالی نام میں میں ہم سب بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اس سے پہلے کہ آج میں آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کروں آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو چھکائیں اور خدا سے دعا کریں خدا باب خدا بیٹا خدا روح القدس میں تیرا شکہ کرتا ہوں تیرے بڑے فضل کے لیے اور تیرے کلام کے لیے تیرا کلام زندہ موسر اور ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھ پر اور جتنے لوگ اس کلام کو سنیں ان میں سے ہر ایک پر پاک رو ناصل کر دلوں کی زمینوں کو زرخیص کر تاکہ تیرے کلام کا بیٹ جب بویا جائے تو وہ تیس کنہ نہیں ساٹھ کنہ نہیں بلکہ سو کنہ پھر لائے اور تجھے جلال ملے یسو مصی ناصری کے نام میں آسمانی باب آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ نجات عمال سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے ہے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کرسن کمیونٹی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی یا ہم جنت میں جائیں گے اور اگر ہم گناہ کریں گے یا ہم برے کام کریں گے تو ہم دوزخ میں جائیں گے لیکن بائبل کا کنسپٹ یہ نہیں ہے آج ہم اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ بائبل کے مطابق نجات عمال سے کیسے ہیں میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیئے پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیہ کے نام اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں اور نومیں آیات یوں لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بکشش ہے یعنی کہ یہ گفٹ آف گاڈ ہے اور نہ عمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے آمین اگر ہم اپنے اچھے کاموں سے نجات حاصل کریں تو ہمارے لئے فخر کی گنجائش ہے لیکن جب ہم خدا کے پلین کے مطابق چلتے ہیں تو سارا جلال پھر ہم خدا کو دیتے ہیں کیونکہ ہم نجات امال سے نہیں بلکہ ایمان سے پاتے ہیں ہمارا یہ کنسپٹ ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہم خدا کی سزا سے خدا کے غزب سے بچ جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے جو چیز آپ کو خدا کے غزب سے بچاتی ہے وہ یسو مسیح پر ایمان لانا اور مسیح یسو کا خون ہے پرانے اہدنامے میں آپ دیکھیں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے وہ مصر میں غلام تھے اور مصریوں نے بنی اسرائیل پر بڑے سلم کیے تشدد کیا اور بنی اسرائیل اپنی غلامی کی وجہ سے آہیں بھرتے تھے انہوں نے خدا سے دعا کی خدا پھر موسیٰ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے اور موسیٰ بنی اسرائیل کو لیڈ کرنا شروع کرتا ہے موسیٰ فیراؤن سے جو مصر کا بادشاہ تھا اس سے کہتا ہے خدا کے کلام کے مطابق کہ تُو میرے لوگوں کو بنی اسرائیل کو جانے دے لیکن فیراؤن کا دل خدا ہی سخت کر دیتا ہے اور فیراؤن انکار کرتا ہے پھر خدا موسیٰ سے کہتا ہے کہ میں مصریوں پر آفتیں بھیجوں گا اور ان آفتوں کے بعد فیراؤن تمہیں اپنے ملک سے جانے دے گا اور خدا نو آفتیں بھیجتا ہے لیکن ان نو آفتوں کے باوجود بھی فیراؤن کا دل سخت رہتا ہے اور وہ بنی اسرائیل کو جانے نہیں دیتا پھر خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ میں آخری آفت بھیجوں گا اور وہ آفت اتنی سویر ہوگی کہ موسیٰ تمہیں اپنے ملک سے جانے دے گا اور وہ آفت یہ تھی خدا نے کہا کہ میں مصریوں کے سارے پیلوٹے بادشاہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیستی ہے اس تک سارے پیلوٹے میں مار دوں گا بلکہ میں چپائیوں کے بھی پیلوٹے مار دوں گا لیکن بنی اسرائیل اگر وہ اپنے پیلوٹوں کو بچانا چاہتے ہیں تو انہیں کام کرنا پڑے گا اور وہ کام یہ تھا خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو بنی اسرائیل سے کہے کہ وہ ایک برہ لیں وہ بے اے برہ ہو اور اس کو وہ زبا کریں زبا کرنے کے بعد اس کا خون انہوں نے اپنے دروازوں کی چوکٹوں پر لگانا تھا اوپر کی چوکٹ پر اور دروازے کے دونوں بازوں پر باہر کی طرف لوگوں نے گھر کے اندر رہنا تھا اور خون جو تھا وہ دروازے کے باہر ہونا تھا دونوں بازوں اور اوپر کی چوکٹ پر لیکن خدا نے منع کیا تھا کہ وہ نیچے خون کو نہ لگائیں تاکہ خون کی انسلٹ نہ ہو بیستی نہ ہو اگر آپ یہ نشان دیکھیں تو آپ کو سلیب نظر آئے گی اوپر کی چوکٹ اور دروازے کے دونوں بازوں پر یہ ایک سلیب کا نشان بنتا ہے اور خدا نے کہا کہ جس گھر کے اوپر مجھے یہ خون نظر آئے گا جب میں آدھی رات کو گزروں گا اس گھر کو میں چھوڑتا چلا جاؤں گا اس وقت بھی بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی ہوں گے وہ دعائیں بھی کرتے ہوں گے شریعت بھی پڑھتے ہوں گے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہوں گے پیرنٹس کے بھی تابع فرمان ہوں گے سارے اچھے کام کرتے ہوں گے خدا نے کوئی کنڈیشن کسی شخص کو اس سے مبرع نہیں کیا خدا نے صرف ایک ہی حل دیا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا پیلوٹہ نہ مرے اس نے اپنے گھر کے دروازے پر خون لگانا ہے اور کوئی چیز بنی اسرائیل کو اس موت سے نہیں بچا سکتی تھی اور ایسا ہی ہوتا ہے بنی اسرائیل ویسا ہی کرتے ہیں جیسا خدا انہیں حکم دیتا ہے وہ خون کو دروازے کے باسوں پر اور اوپر کی چوکٹ پر لگاتے ہیں اور جب خدا آدھی رات کو گزرتا ہے اور خدا سارے پیلوٹوں کو جتنے مصریوں کے پیلوٹے ہوتے ہیں ان کو مار دیتا ہے لیکن کلام فرماتا ہے بنی اسرائیل کا کوئی پیلوٹہ نہ انسان کا نہ جانور کا کوئی پیلوٹہ نہیں مرتا اس خون کی وجہ سے جو کہ ان کے بازوں جو کہ ان کے دروازوں پر لگا ہوا تھا یہی فصہ کا برہ نیو ٹیسٹرمنٹ میں نئے اہدرامے میں ہمیں مسیح کی صورت میں نظر آتا ہے مسیح بھی ایک بے عیب برہ جس نے اپنا خون سلیپ پر بہایا جس نے ہماری خاطر اپنی جان سلیپ پر دی جب ہم اس کے خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں جب ہم مسیح کی سلیپ پر امان رکھتے ہیں تو چاہے ہم اچھے ہیں چاہے ہم برے ہیں ہم خدا کے غزب کے علاقے سے باہر آ جاتے ہیں جیسے خدا نے اس خون کی وجہ سے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ویسے ہی خدا جب اپنے بیٹے کا خون ہمارے اوپر دیکھتا ہے تو ہمیں وہ چھوڑ دیتا ہے پھر ہمیں ایک ایسے شخص کا ذکر ملتا ہے امال کی کتاب میں جو ہماری سوچ کے مطابق اس کے اندر ساری کوالٹیز تھیں جو اس کو جنت میں یا ہمیشہ کی زنگی میں لے کر جا سکتی تھی لیکن اس کے باوجود بھی خدا نے اس کے لئے وہی کنڈیشن لگائی جو بنی اسرائیل کے لئے تھی اور وہ تھا خون جس شخص کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ امال کی کتاب اس کے دسویں باپ میں کرنیلیس ہے میں اس کے دسویں باپ سے کچھ آیات آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کیسریہ میں دسویں چپٹر ہے امال دسویں چپٹر پہلی آئے کیسریہ میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا اور یہ جو کرنیلیس تھا یہ یہودی نہیں تھا یہ غیر قوم سے تھا وہ اس پلٹن کا صوبے دار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیند خدا سے ڈرتا تھا اور یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر وہ ساری قوالٹیز آپ کو نظر آئیں گی جو کسی بھی شخص کو ہماری سوچ کے مطابق جنت میں لے کر جا سکتی ہیں وہ دیاندار بھی ہے خدا سے بھی ڈرتا ہے خیرات بھی دیتا ہے اور ہر وقت دعا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کو ایک فرشتہ دکھائی دیتا ہے رویا میں اور اس کو یہ کہتا ہے کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچیں لیکن اس کے باوجود بھی تجھے نجات نہیں ملی نجات تجھے اس وقت ملے گی جب تُو پترس کو بلائے گا گیارویں چپٹر میں آپ پڑھیں تو فرشتہ اسے کہتا ہے کہ تُو پترس کو بلا اور وہ تجھ سے ایسی باتیں کہے گا جس سے تُو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا تیری خیرات تجھے نجات نہیں دے گی تیرا خدا سے دعائیں کرنا تیرا چرچ جانا تیرا غریبوں کی مدد کرنا کوئی چیز تجھے نجات نہیں دے گی تجھے صرف پترس کی باتیں نجات دیں گی اور پترس نے کیا باتیں کہیں عمال دسویں باپ اس کی چونتیسویں آیت سے لے کر اس کی ترتالیسویں آیت تک وہ ساری باتیں درج ہیں پترس نے کرنیلیس کے گھرانے کو خدا باپ نے روح کچھ سے مسا کیا وہ بھلائی کرتا اور جتنے لوگ عبلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے بدروق رفتہ تھے اس کو اس نے آزاد کر دیا لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے اس کو سلیپ پر لٹکا کر مار ڈالا اس کو دفن کر دیا لیکن خدا باپ نے اس کو مردوں میں سے جلا دیا اور آخر میں پترس کہتا ہے اس شخص کی یعنی کہ مسیح کی اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا جو کوئی کا مطلب جو کوئی کالا ہے گورا ہے امیر ہے غریب ہے غلام ہے ازاد ہے جو کوئی بھی کنڈیشن سب کے لئے ایک ہے اور وہ ہے ایمان لانا جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا اور جب پترس ان کو میسیج دے رہا تھا خدا پاکرو ان پر ناصل کر دیتا ہے اور وہ سب روح کچھ سے بھر جاتے ہیں کرنیلیس کو پاکرو اس وقت نہیں ملا جب وہ غریبوں کی مدد کرتا یہودیوں کو خیرات دیتا خدا سے دعائیں کرتا اس کو اس وقت روح کچھ ملا خدا کے ساتھ اس وقت اس کا ریلیشن بحال ہوا جب اس نے مسیح یسو کے بارے میں سنا اس پر ایمان لے کر آیا تو میرے عزیز بھائیو آپ کے عمال آپ کی خیرات آپ کا صرف بائبل پڑھنا آپ کا چرچ جانا آپ کی کوئی نیکی کوئی بلٹی آپ کو خدا کے نزدیک راس باس نہیں ٹھہرا سکتی صرف ایک ہی چیز آپ کو خدا کے کہر سے بچاتی ہے اور وہ ہے مسیح یسو کا خون اور اس پر ایمان لانا اب کوئیسن آتا ہے کہ کیا ہم نیک عمال نہ کریں کیا ہمیں اچھے کام نہیں کرنے چاہیے ہم پھر بائبل کی طرف رجوع کرتے ہیں افسیوں کا ہی خط جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اس کی اگلی آیت میں لکھا ہے افسیوں دوسرا باب اس کی دسویں آیت اس میں لکھا ہے کیونکہ ہم اسی کی کارے گری ہیں اور مسیح یسو میں ان نیک عمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لئے تیار کیا تھا یہ جو نیک عمال ہیں یہ نیک عمال نجات کے لئے نہیں ہیں یہ نیک عمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں نجات مل جاتی ہے یہ نیک عمال ہماری نجات کا ثبوت ہے یہ ہمیں بتاتے ہیں لوگوں پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب ہم ایک فرق ہستی ہیں اب ہم ایک فرق شخص ہیں میں ایک فرق بہن ہوں ایک فرق بھائی ہوں ایک فرق بیٹا ہوں ایک فرق بچہ ہوں یہ نیک عمال ہمیں نجات نہیں دیتے نجات ہمیں مسیح پر ایمان رکھنے سے ملتی ہیں اور وہ نیک عمال ہمارے ایمان کا ثبوت ہے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ نیک عمال سے راسباز ٹھہریں گے تو ایسا کبھی نہیں ہے آپ صرف ایمان سے راسباز ٹھہریں گے اور اگر آپ نے کبھی مسیح کو قبول نہیں کیا تو اب یہ چھوٹی سی دعا میرے پیچھے کر سکتے ہیں یہ نجات کی دعا ہے اور اس سے آپ کی زندگی بدلے گی آپ بیٹھے بیٹھے یہ کہہ سکتے ہیں پیارے خدا ونگیسو میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنے گار ہوں میں اپنے سب گناہوں کو مانتا ان کا اقرار کرتا اور ان کو ترک کرتا ہوں میں تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کرتا ہوں تو میرے دل میں آ میری زندگی میں آ مجھے نجات دے اور مجھے پاک روز سے معمور کر یسو مسیح ناصری کے نام میں آمین جب آپ یہ چھوٹی سی دعا کریں گے خدا آپ کی زندگی چینج کرے گا آپ کی زندگی بدلے گا آپ کو پاک روز سے بھرے گا اور آپ ایک فتح مند مسیح زندگی بسر کر سکیں گے خدا اس کلام کے وسیلے سے آمین سہارے کو برکت دیں آمین موسیقی